آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور نیدھر لینڈ کے درمیان مقابلے کے دوران پاکستانی فاسٹ بولر ہاریس روف کا تیز ترین بانسر نیدھر لینڈ بلے باز کو جا لگا جسے اس کی آنکھ کے نیچے سے نہ صرف زخم ہو گیا بلکہ خون بھی پہنے لگا جسے فوری طور پر ریٹائرڈ ہلٹ ہو کر واپس جانا پڑا گیند لگنے کے فوری بات فاسٹ بولر ہاریس روف بیٹسمن کے پاس آئے اور ان سے معذرت بھی گی اس دورانی کپتان بابا رازم اور سبھی پاکستانی کھلاری بیٹسمن کے قریب آ گئے تھے اور ان سے ان کا حال پوچھا جو اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں ان کے مطابق نیدھر لینڈ کے بلے باز کا مکمل چیک اپ ہونے کے بعد اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اب مکمل فٹ ہیں